اہم اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے چھے عرب بیس کروڑ ڈالر کے پیکج کی منظوری دے دی ہے رقم پاکستان کو تین سال میں فراہم کی جائے گی آئی ایم ایف پیکج سے پاکستان کی مالی مشکلات کم ہوں گی پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے چھے ارب بیس کروڑ ڈالر کے پاکچ کی منظوری دے دی رقم پاکستان کو تین سال میں پراہم کی جائے گی آئی ایم ایف پاکچ سے پاکستان کی مالی مشکلات کم ہوگی اسی حوالے سے بزید تفصیلہ جانتہ نمائنہ نائنٹی ٹو نیوز اکرام ہوتی سے اکرام ہوتی بتائی گا کہ یہ کس طور رقم کس طرح منتقل کی جائے گی جی یہ ہر سال دو ارب ڈالر جہاں پاکستان لے گا آئی ایم ایف سے یہ چھے ارب بیس کروڑ ڈالر ہیں اور یہ جو ہیں ان ڈالروں کے ساتھ جو پاکستان کا ٹوٹل کرزہ ہے اب وہ پچیس ارب ڈالر ہو گیا ہے آئی ایم ایف کا انیس بلین ڈالر یہ پہلے آئی ایم ایف کے دینے ہیں اس پہ اب جو کمپاؤنڈ سودھ ہے وہ بھی دینا پڑے گا لیکن اس سے فوری طور پہ یہ بہتری آجے گی کہ دنیا کے جتنے بھی کرز دینے والے ادارے ہیں وہ پاکستان کے لیے رستہ کھل جائے گا پاکستان نے اس کے لیے بہت بڑی مسئیبت اٹھائی ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹیکسوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں گیس ہے اور اس کے علاوہ بیگلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ ساری شرائط پوری کرنے کے بعد آئی ایم ایف نے جو سٹاف لیول اگریمنٹ تھا اس کو اپروو کیا اور اب آئی ایم ایس کے ہیڈکوارٹر سے ایک خبر جاری ہوئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے چھے رب بیس کورڈ ڈالر کا کرزہ منظور کر لیا ہے تین سال میں یہ کرزہ ہمیں ملے گا اس کے بعد ہر سال ایک میجر انسپیکشن ہوگی جس کو اپریزل مشن کہتے ہیں وہ آئے گا ہر چھے مہینے بعد ایک سیمی اپریزل مشن آئے گا اور ہر جو ٹرانچ ہوگی اس پہ ایک مشن آئے گا جو ایکاؤنٹس مشن ہوگا وہ دیکھے گا کہ پاکستان مزید جو شرائط ہیں وہ پوری کر رہا ہے یا نہیں اور پاکستان کو جو محصولات ہیں اور جو بجٹ کے خراجات ہیں ان کے درمیان کتنے فیصد خسارے کا جی ڈی پی کے خسارے کا معاملہ پڑھ رہا ہے سات اشاریہ دو فیصد پہلے ہی دوہزار انیس بیس کا جو بجٹ ہے اس میں جی ڈی پی کا خسارہ ہے اکرام ہوتی ایک بات بتائی گا کہ یہ آئی ایم ایف کے سپیکج منظور ہونے کے بعد ایک تو ریلیف یہ ہے کہ ورلڈ بینک سے ہم نے جو کرزہ مانگ رکھا ہے اس میں تھوڑی سے ریلیف ملے گی اعتماد بڑھے گا دوسرا یہ بتائی گا کہ پاکستان کو مجموعی طور پر موجودہ صورتحال میں کہ کون کون سے بہتر اقدامات کرنے میں جلدی کرنا ہو گی جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو کرزہ واپس کرنا ہے جو سود واپس کرنا ہے ایک تو ادھر سے ہمیں بہت زیادہ سہولت مل جائے گی دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ڈالر گر رہا ہے وہ گرنا بند ہو جائے گا یعنی ڈالر جو چڑھ رہا ہے اور روپی گر رہا ہے تو روپی گرنا بند ہو جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہمارا امپورٹ بل ہے اس کے لیے ہمارے پاس ڈالر بچ جائیں گے وہ اس میں صرف نہیں دے سکتے ہم لیکن ہمارے لیے ڈالر بچ جائیں گے کیونکہ ہم سود میں جو پیسے دے رہے ہیں وہ ہمیں نہیں دینے پڑیں گے اپنی جیب سے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ڈالر اور اس کے علاوہ امپورٹ اور اس کے علاوہ سود میں کرزہ دینا یہ تینوں جگہ پہ ہمیں فائدہ ہوگا اور چوتھا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو عالمی ادارے ہیں وہ آ جائیں گے اور ایف ڈی آئی جسے کہتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ اس کے لیے رستہ کھل جائے گا کیونکہ عالمی ادارے جو ہیں ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے کمپنیوں کو قرضہ ملنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے ساتھ ہی رہی گئے اکرام ہوتی شاہد صدیقی ماہر مویشت انہوں نے بھی ہمیجوائن کیا ہے بہت شکریہ شاہد صدیقی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے شاہد صدیقی صاحب اسے کتنی بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کو آنے والے دنوں میں کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کن کن چیزوں میں سہولتیں پاکستان کو مل سکتی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آئینس نے جو ہمیں تین سال کا قرضوں کا پرویم دیا ہے اس میں پیش کی شرائط جسی ان کی وہ ہم پروی کر سکے تھے یہ بجٹ جو تھا وہ بھی ان کی پیش کی شرائط کے تحت بنائے گیا تھا اور ہم نے جو ہے آپ وولڈ نے چرا سے اپروول دی ہے اس کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے لیے غرافتیں کھل جائیں گے کہ ہم ایش ایڈ ڈیولوزن ڈینک سے بھی خرضہ لے سکیں گے آل بھی بینک سے بھی لے سکیں گے انٹرنیشنل بارڈس بھی کر سکیں گے تو یہ پاکستان اوکاویس کا ایک راستہ ہمارا کھلے گا تو جو کرائیسس تھا یہ سلال جو ہے کچھ عرصے جدی ختم ہو جائے گا ہم کمفرٹ زون میں آ جائیں گے اور یہ جو ہر بس خطرہ لگا رہا تھا کہ ریزرز ہمارے گر رہے ہیں اور ہم مفردانی اپنی ذمہ داریاں قرضوں بھی پوری کر سکیں گے یا نہیں وہ خطرہ چل گیا ہے بالکل اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی شرائط پر جس طرح ہم عمل درامت کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اس سال جولائی سے سال شروع اور اگلے سال ہماری شرائنم بہت سوست رہے گی جس پر کہ بیروزگاری میں اضافہ ہوگا غربت میں اضافہ ہوگا رہنگائی ہماری پڑھے گی اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے روپے کی خضر جو ہے وہ وزید گرے گی انٹس ریٹس جو ہے وہ کچھ اور بڑھیں گے اور ہمیں اپنے کچھ اساسی بھی بھیجھنے پڑھیں گے بھیجھنے پڑھیں گے پڑھائی ویٹریزیشن کے نام پر جو انٹی شرائط ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں گا یہ فرمائے گی شاہد صدیقی صاحب ساتھ ہی رہی گا مہرے معیشت زفر موتیوالا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا زفر موتیوالا صاحب اکرام ہوتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روپےہ ہے وہ مستحکم ہو جائے گا ڈالر کی قیمت مزید نہیں بڑھے گی لیکن شاہد صدیقی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو روپے کی قیمت ہے وہ مزید گراوٹ کا شکار ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اس پیکج کے بعد ملکی معیشت کسی طریقے مستحکم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور کس حد تک دکھائی دے رہی ہے زفر موتیوالا صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آواز میں کچھ ڈسٹارشن ہے ہمارے ساتھ دونوں ہی موجود ہیں اکرام ہوتی اور شاہد صدیقی صاحب آپ اس حوالے سے ہمیں وقت دے رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ